اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں ہم سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بالکل آپ کی دعاوں سے ٹھیک تھاک ہوں آج میں بہت پیاری ریمیڈی لے کر آئیوں ڈار سرکل کی آپ کے لئے جن کے ڈار سرکل ہیں جو نائٹ میں جاگتے ہیں لیپٹوپ یوز کرتے ہیں موبائل یوز کرتے ہیں تو بہت زیادہ ڈار سرکل بن جاتے ہیں ہزار ریمیڈی سب یوز کر لیتے ہیں لیکن افیکٹ نہیں آتا تو یہ ریمیڈی بہت زیادہ اچھی ہے یہ ایک دن میں تو نہیں دو دن میں تو نہیں انشاءاللہ پانچ دن میں ریگولر یوز کرنے سے آپ کو ریزلٹ ضرور دے گی ہنڈر پرسنٹ تو چلتے ہیں ریمیڈی کی طرف اس پیاری سی ریمیڈی کے لئے ہمیں چاہیے ہیں بیسن ڈیٹ چمچ ہمیں بیسن چاہیے ہلدی چاہیے ہیں کوکمبر جیل چاہیے ہیں اور ارکے گلاب چاہیے ہیں کوکمبر جیل ہم اسی لئے ایٹ کریں گے کیونکہ ایک ہیرہ دیکھا اکثر آنکھوں کے اوپر ہم رکھتے ہیں لیکن وہ ایک یا دو دن کے لئے ڈارک سرکل کو ٹھیک کرتا ہے اس ریمیڈی سے آپ کے ڈارک سرکل پانچ دن یوز کرنے سے ہمیشہ کے لئے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اس کے لئے آپ نے پانی بھی زیادہ پینا ہے یہ ریمیڈی بھی آپ نے یوز کرنی ہے پانی بھی زیادہ پینا ہے اچھا تو ہمیں بیسن لیا ہے ڈیٹھ چمچ ہلدی لے لیے ہم نے آدھا چمچ اور آپ نے کوکمبر جیل آپ نے یوز کرنی ہے اس میں ایک چمچ پھر ہم نے ارکے گلاب سے اس کو اچھا سا پیارا سا ہم نے پیش بنا لینا ہے آپ الویورا جیل بھی یوز کر لیتے ہیں لیکن آئس کے لئے آپ نے یہ ریمیڈی بنانی ہے تو کوکمبر جیل ہی یوز کر لیتے ہیں آپ فریش کوکمبر جیل کوکمبر کا جو پانی ہے اس کو بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں کوکمبر کا پانی اسے آپ پیس کر اس کا پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو میرے پاس جیل تھی تو میں نے یہ یوز کر لیے اچھے سے آپ نے اتنا ارکے گلاب ڈال لیا کہ نہ زیادہ گھڑا ہو پیسٹ نہ زیادہ پتلا ہو پیسٹ آپ نے اچھے سے اس کو بنا لینا ہے نارمل سا پیسٹ ٹھیک ہے یہ ریمیڈی کوئی عام ریمیڈی نہیں ہے یہ بہت زیادہ اچھی ریمیڈی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں تو اسے ضرور آپ اپلائے کیجئے گا بنائیے گا اور ضرور آپ نے ڈارٹ سرکل پر لگائیے گا میں نے بھی اسے پانچ دن لگایا تھا تو میرے بھی ڈارٹ سرکل ٹھیک ہو گئے تھے اس پیسٹ کو آپ نے اچھے سے بلینڈ کرنا ہے اس کے اندر لمس نہ رہیں بہت اچھے سے آپ نے اسے بلینڈ کرنا ہے ہاں جی چناب تمہیں یہ لکھانے لگی ہو آئیس پہ تو آپ نے ضرور یہ اپنے آئیس پہ بھی ٹرائے کرنا ہے اپنے فیس پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں جن کے کریمز لگا لگا کرنا آئیس ہو جاتی ہیں پتلی ہو جاتی ہے سکن کی بھی آئیس کی بھی نا سکن پتلی ہو جاتی ہے یہ کریمز تو کیمیکلز والی لگاتے ہیں تو پلیس خدایا یہ کریمز آپ نہ یوز کریں ہوم ریمیڈی بہت بیسٹ ریمیڈی کریمز اگر آپ نے یوز بھی کرنی ہے تو اس پہ بھی میں ریویو دوں گی کہ آپ سکن کے لیے بیسٹ کون سی آپ کی سکن کے لیے کریمز جو آپ کی سکن بھی خراب نہیں کرے گی اور آپ کو ریزلٹ بھی اچھا دے گی لوگ وائیڈننگ کے چکر میں کریمز یوز کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے سکن برباد کر کے بیٹھ جاتے ہیں اکنی آجاتی ہے سکن اگر آپ کو اچھے ریزلٹ بلکل اچھے ریزلٹ چاہیے ٹھیک ہے آپ نے ڈیلی یوز کرنا پورا فیس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں پر ڈا سکل کے لیے بیسٹ ریمیڈی ہے یہ دیکھئے یہ میں اچھے سے لگا دی آپ آئیس کے اوپر ایسے آپ نے دس منٹ تک اسے لگا رہن دینا ہے دس منٹ یا پندرہ منٹ آپ نے ضرور اسے لگانا ہے دس منٹ سے پہلے آپ نے ریموو یہ نہیں کرنا اس کے بعد لائٹ لی مساج کر کے اسے ریموو کرنا ہے بلکل لائٹ لائٹ پھر آپ نے پانی لگا کے آتوں پہ اسے مساج کر کے پھر ریموو کرنا ہے چاہیے آپ نائٹ پہ لگا کے دس منٹ رکھ دیں یا صبح میں لگا لیں آپ نے یہ پانچ دن تو ضرور یہ ریمیڈی ٹرائے کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کے ریزلٹ ملیں گے بہت بہترین اس کے ریزلٹ ہیں دیکھئے میں نے یہ لگا دیا ہے اور اب اسے میں نے سوکنے کے لیے رکھ دینا ہے یہ اب سوکے گا جب یہ ڈرائے ہو جائے گا تو پھر میں اسے مساج کر کے ریموو کروں گے بہت زبردست ریزلٹ ہیں اس کے ہنجی میرے پیار پیاری پیوورز تو یہ ریمیڈی آپ کو انشاءاللہ بہت پسند دائے گی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمیٹ میں ضرور بتا جائے گا آپ اس کا ریزلٹ اور پھر نیکس ویڈیو کے ساتھ میں ضرور آوں گی آپ کی عید کی تیانیاں کیسے چل رہی ہیں مجھے ضرور بتائیں اور پھر انشاءاللہ نیکس ٹائم میں ٹھیک کے ساتھ ملو گی اللہ حافظ